کون شہزادی زینب صلوات اللہ علیہہ دروت پڑھئے اخیلہ بنی حاشم اسمت سغرہ مدبرہ آل محمد صاحب تدبیر صلاح دینے والی مدبرہ کس کو بلتے ہیں صلاح دینے والی ہے اخیلہ بنی حاشم خوت آخلاح جس کی اعتدال میں ہو اس کو حکمت بلتے ہیں یہ ہے شہزادی زینب شجیعہ شجیعہ بس وہی جو خوت غضبیہ کو اعتدال میں رکھے خوت غضبیہ کو اعتدال میں رکھے ولیت اللہ دوست کفیل دوست کفیل مالک خدا کی مخرب یہ ہے میری شہزادی کے آپ کے انخابات بڑی باتنے بڑھ رہو چاہوں تو ایک ایک لخب پر دو دو گھنٹے پڑھو ایک ایک لخب پر دو دو گھنٹے مجھے بولتے یہ آپ کے جولہ علم حاصل کرو آپ کے زانوے عدب کامبغت کسی عالم کے سامنے زانوے عدب تیہ کرتے ہوتے تو بیٹھ کر جہل نہیں بکتے جہل نہیں بکتے ایسی شہزادی زینب واقعہ کربلا کو سب واقعہ نہیں سمجھنا بلکہ وہاں سے علم لینا چاہیے علم سب خاموس واقعہ ہے وہ کربلا کا واقعہ ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا اس پہ رو رہے ہیں نہ سمجھو کاہے کے لیے گھر اجڑ دیئے ولایت کے لیے بقائے ولایت کے لیے غسین ایک دن میں اپنا بھرا گھر لٹا رہے ہیں اور آپ ولایت کے خلاف بول رہے ہیں اور ہم خاموس بڑھ جانا ایسا خاموس بڑھیں گے نہیں نہیں کام بول رہے ہیں کتابوں میں ہے نا پھر یہ کتاب میں کیا ہے کیوں نہیں ہے میرا مولا کا نام کس لیے میرا مولا کا نام نہیں رکھے مولا کا نام نہیں اس لیے تمہاری کتاب مر رہی ہے فالتو کتاب چنانچہ ایسی شہزادی زینب جب خیمے جلائے گئے کس کے پاس آئیں چوتے امام کے پاس چوتے امام کے پاس آگئے حکم شریعت بتا دیں شہزاد زینب کہ حکم شریعت سوائے امام کے غیر سے نہیں لینا وہاں پر بتا رہی ہیں کہ بتاؤ حکم شریعت کیا ہے بتاؤ حکم شریعت کیا ہے جل کے مر جائیں یا بے رضا ہو جائیں اگل کیا کری اگل کیا کری ہے تو فوراں نکل جانا جان بچانے کے لیے نکل مگر اس وقت بھی شہزادی زینب بتا رہی ہے کیونکہ پردہ بھی واجب ہے جان بچانا بھی واجب ہے اب پوچھیں تو کس سے پوچھیں پوچھیں دوں یہ ہمارے لیے ہمارے لیے درس دے رہی ہیں زینب کہ کیا ہے آپ کے یہ شہزادی زینب اور حضرت عباس سے بڑھ گئے آپ کے فروعہ دین میں ہے نا جہاد فروعہ دین میں تخلید ہے تمہیں میں جہاد کی بات کر رہوں بتاؤ اچھا آپ اپنی اخل کو حجت جواب دیو مجھے سمجھا دیو کہ امام حسین شہزادی علی ازغر کو کیوں لے گئے چلو بتاؤ شہزادی علی ازغر کو میدان میں کیوں لے گئے کیونکہ کئی ایک اغیار کا ایک کہنا ہے کہ آپ کے امام کو تو علم غیب تھا نا جانتے تھے تو پھر کیوں لے گئے اب بتاؤ کیوں لے گئے آپ کے عالمیں دوران بتاتے ہیں بتاؤ دیکھ تو اچھا امام کی بات امام جانتا ہے یا نہیں جانتا جانتا جب امام کی بات امام جانتا تو امام حسین شہزادی علی ازغر کے کان میں کیا بولے یہ بول دینا ہے یہ بول لائیں امام ہے تو بول لائیں کہ کیا بولے تھے امام کی بات امام جانتا کیونکہ اب وہ بات سوائے امام حسین اور علی ازغر کے کوئی نہیں اب جانتے ہیں تو وہی گھران آئے لے بیت امام کہ کیا بولے جو فوراں شہزادی علی ازغر آگئے ہمک کے آگئے چلیے یہ میری وہ ہے بھائی اب لوگ بولتے ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں کیوں آپ ہو رہے ہیں ارے بہت کول ہوں بھائی اسٹارٹنگ سے کول گیا ہمیں بلکل کوئی لانداز میں بڑے بڑے باتیں کر رہی ہیں بچے بچے یہ ہونٹ دبا تو ابھی امام کا شیر اگر پیئے ہی نہیں تو ڈبے کا نکلتا جوڑ سے اگر دبایا ابھی تو شیر ہے سب بچے ہیں میرے سامنے یہ لوگ ایج کے اعتباہ سے میں سینئر سیٹیزن یا کا آئے الحمدللہ ہم کو نہیں معلوم ہے ہم اس تو پڑھ رہے ہیں اب ہم کو سنا رہے ہیں آپ کالی یاک کلی ہیں یہ دیکھئے حقائق وسائط کس کی ہے سخت الاسلام علاج علامہ محمد بشیر انساری جس کو فاتح ٹکسلا کہتے ہیں نا فاتح ٹکسلا انہوں جو مناظرہ کرے ان کا کیا ولدگ نے فیصلہ کرنے آلے کون تھے کس کا یہ جو باتح ٹکسلا جو ان لوگاں بان رہے ہیں فیصلہ کون کریں گا اخل کرتی اخل کرتی اخل کرتی وہ فہم ہے تو انہوں یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے جو اصولی ہیں مخلدین ان کے پاس فہم نہیں ہے الحمدللہ سارے اقباریوں میں فہم ہے اب یہ دیکھنا آئے جب یہ کیسے ابھی تو لائف ہو رہی ہے جس کو اللہ صلاحیت دیا فیصلہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیا تو وہ خود فیصلہ کریں گے اور اگر انکار کرے تو میرا انکار نہیں ہے صرف میں قرآن نجیس قرآن نجیس بتا ہوں تو انکار کریں گے آب آیت کا انکار کریں گے حدیث کا تو کیا ہوں گا کافر ہو جائیں گے جناب رسالت مآف صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے فصیح وبلیغ وحکیمانہ خدبہ غدیر میں فرمایا جس کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جماعتِ اصحاب میں بطور استدلال پیش کیا کہ میرے لئے آن حضرت کا یہ ارشاد ہے میرے لئے آن حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو اب جس پر اطلاق ہے لوگو جس پر اطلاق ہے انسان ہے ان کے لئے یہ اے لوگو میں تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا ماوہ میرے بعد اور تمہارا امام وہ رہنما حادی یہی میرا بھائی علی ابن علی طالب پس یہ تم میں اسی طرح ہے کہ جیسے میں تم میں ہوں میں تم میں ہوں پس ان کی تخلیط کرو پس ان کی تخلیط کرو اپنے دین میں اور اپنے تمام معاملات میں موسیقی